وغیان ممن کے اندر سے ہم لوگ لائی ہوئی ہیں کسان اکتہ مورچے کے پر ہمارے ساتھ ابی منیو کوہار جی ہیں جو میٹنگ میں شامل تھے میں ان کے ساتھ ابھی بریف کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کیا میٹنگ میں صبح سے لے کے ابھی تک ہوا اور کس طرح کا سرکار کا رکھ تھا اور کیسے کیسے کس کس بندوں پر چرچا ہوئی ابی منیو جی دیکھیں میں آپ کو ساری گھٹنا ایجیٹیز بتا دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے درشک ہیں لاکھوں کروڑوں وہ اپنے آپ سمجھ جائیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میٹنگ آشا جنک رہی یا نیر آشا جنک رہی میٹنگ کی شروعات میں ہم نے یہ بات کہی کہ بھائی جو جو ٹرانسپورٹر بھائی جو جو انیہ ساتھی ہمارے جو کسانوں کی ساہیتہ کر رہے ہیں جیسے کچھ ٹرانسپورٹر پنجاب میں انہوں نے اپنی بسیں دے دی جو فری میں ٹکٹ دیتے ہیں پھر بہت کم ریٹ میں لیتے ہیں اپنے کسانوں کے پرتی اپنی جمعیداری سمجھتے ہوئے اور جو کچھ ہمارے کسان ساتھی شہید ہوگے ان کو کسی نے آرثک مدد کی تو اب این آئی اے نے ان کو نوٹیس بھیج دیا ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ یہ کسان آندولن کو ڈسٹرب کرنے کا دبانے کا پریاس کیوں کر رہی ہے سرکار تو کرشی منتری نے جواب دیا کہ جی این آئی اے تو الگ ڈپارٹمنٹ میں ہے ایسا ہے ویسا ہے ہم نے کہا جی کیبینٹ میں تو آپ بھی ہیں جی آپ یہ بتائیے کہ اس سمیں جو اگر این آئی اے کو اگر سچ میں کچھ گڑپڑ لگتی تھی ان لوگوں کے بارے میں جو این آئی اے نے پہلے نوٹیس کیوں نہیں دیا جب وہ آندولن میں مدد کرنے لگے تب آپ نوٹیس دیتے ہو ان کو اور ایک بار ہمارا آندولن ہمیں جیت لینے دو جیتی آپ کو لگتا ہے کچھ سرکار لوگوں کو دھمکانا چاہتی ہے جھکانا چاہتی ہے لیکن ہم بھی یہ بات کہیں چاہیے ایک کروڑ بار کہلوالو جو ہمارے کسان بھائی ہیں اور جو آج کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ دیش کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں نہ یہ جھکیں گے نہ یہ دبیں گے نہ یہ پیچھے ہٹیں گے یہ اپنا شش کلم کرا لیں گے اپنی قربانی دے دیں گے پیچھے نہیں اٹھنے والے ہیں یہ بات سرکار سمجھ لے اس کے بعد ہم نے ایک بات اور بولی ہماری لیڈرز نے کہ بھئی موڈی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سٹرونگ سرکار ہے ان کی تو ان کی یدی وہ سچ میں سٹرونگ ہیں تو ایک جو عام آدمی جو شہید کسانوں کی مدد کر رہا ہے جو عارتھک مدد دے رہا ہے اس پریوار کو اس سے کیوں ڈر گئے موڈی جی اتنی سٹرونگ ہے موڈی جی تو یہ بھی چیزیں ہوئی اس کے بعد ہم نے تھوڑا بہت کوٹ کے بارے میں جب بات آئی تو ہم نے ایک بات کہیں پہلے کرشی منتری نے یہ بولا کہ بھئی اب تو کوٹ نے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے تو آپ مانو ایک طریقے سے یہ ریپیل ہوگے ہم نے کہا جی ریپیل میں اور سسپینڈ میں پھرک ہوتا ہے ریپیل ہوتا آپ نے پرماننٹ رد کیا سسپینڈ تو کیا آپ تا دو مہینے کے لیے سسپینڈ رہے دوبارہ باقی پھر سے بحال کر دیں گے لیکن ہم نے یہاں پہ ایک پوائنٹ بتایا کہ دیکھو سپریم کورٹ میں جو لوگ بیٹھے وہ سمجھدار آدمی ہے سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی کانون کو روک دو جو کانون ابھی ابھی نیا بنا تھا پہلے تو سرکار نے کہا جی اس میں ایمنڈمنٹ کر دیں گے آج تک بلجید بھائی آپ بھی تنے پڑے لکھے ہو کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کانون نیا بنا ہو اور دو مہینے چار مہینے کے اندر ہی اس میں دس بیس ایمنڈمنٹ کے لیے سرکار تیار ہو جائے ایمنڈمنٹ تو بیس پچی سالوں میں ہوتی ہے یہیں پہ ایمنڈمنٹ کے لیے تیار ہوگی سرکار تو ہم نے کہا کہ اس کا مطلب کانونوں میں گڑ بڑ ہے اور جب سپریم کورٹ نے بھی اس کو روکا ہے تو ہماری بات پہ ہی سپریم کورٹ نے مہر لگائی ہے کہ بھائی کانون غلط ہیں آپ ان کو رد کرو آپ ان کو واپس لو پھر ہم نے آگے ایک بات کہی جو ہم پہلے میٹنگوں میں کہتے آئے ہیں کہ سرکار ہمیں اپنا راجنیتک پرتیدواندی نہ مانے سرکار ہمیں اپنا پولٹیکل اپوننٹ نہ مانے یدی ہم یہ بلکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اپنے لاکھو کروڑوں درشکوں کو بھی کہتے ہیں نہ تو ہم نے کبھی چناؤ لڑا نہ کوئی چناؤ ہم نے کوئی کسی کو لڑایا نہ آگے چناؤ لڑیں گے نہ کسی کو لڑائیں گے آج میٹنگ میں بھی ہم نے بات کہی کہ آپ ہماری دونوں مانگوں کو پورا کر دو آپ یہ تینوں کرشی قانون رد کر دو آپ ایم ایس پی گارنٹی قانون لاغو کر دو تو ہم سب کرشی منتری جی کو اپنے سر پہ بیٹھا لیں گے یہ ہم نے میٹنگ میں کہا اور یہی ہم اپنے پیج کے درشکوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یدی سرکار ہماری مانگوں کو مان جاتی ہے میں ریپیٹ کرنا ہوں بات کو بڑی بات ہے یہ یدی سرکار تینوں کرشی قانون رد کر دے اور ایم ایس پی گارنٹی قانون لاغو کر دے تو ہم کرشی منتری کو اپنے سر پہ بیٹھا لیں گے ہمیں ان سے کوئی نیجی دشمنی تو ہے نہیں ہمیں سرکار سے کوئی نیجی دشمنی تو ہے نہیں یہ باتیں بھی آج میٹنگ کی اندر ہوئی پھر ایسنشل کومیڈیٹی ایکٹ پہ چرچہ ہوئی تو پیوش گویل صاحب ہیں وہ ویسے کم بولتے ہیں میٹنگ کی اندر آج انہوں نے بولا انہوں نے بتایا کہ جی ایپ سی آئی کا انہوں نے ابھی کل ہی وہ ستاپنا دیوس منا کے آئے ہیں اور ایپ سی آئی کو سرکار بہت بڑھ آوا دے گی ایپ سی آئی کو سرکار بہت مجبوط کرے گی تو کسان بھائی نشچنط رہیں ایسی ایسی بات انہوں نے بولی ہم نے کہا جی آپ ایک بات بتاؤ جب سے آپ کی سرکار آئی ہے تب سے ایپ سی آئی کے اوپر کرج تین گناہ بڑھ گیا جب دو ہزار چودہ میں آپ ستا میں آئے ایپ سی آئی کے اوپر کرج تھا نبیہ ہزار کروڑ گا آج ایپ سی آئی کے اوپر کرج ہوگا دو لاکھ پیسٹ ہزار کروڑ کا کیوں ہوا کیونکہ آپ کی سرکار نے جو بجٹ میں الوکیشن ہوتی تھی ایپ سی آئی کو فوڈ کے لیے فوڈ سبسیڈی ہوتی تھی وہ آپ نے ختم کر دی اور آج کے دن ایپ سی آئی جو ہمارے نیشنل سمال سیونگ فنڈ ہوتے ہیں ایپ سی آئی کے اوپر تو ہم نے کہا جی منتری جی آپ کہہ رہے ہوگی آپ ایپ سی آئی کی ترقی کروگے آپ نے ایپ سی آئی کو پرباد کر دیا آپ تو اب اس تیاری میں لگے ہو کہ جیسے آپ نے ریل بیچی جیسے آپ نے ہوای جاج بیچے اب آپ ایپ سی آئی کو بھی اڈانی امبانی کو بیچنا چاہتے ہیں اڈانی اگرو ٹیک کے بورڈ جیسے لگائی بلکل یہ سب باتیں ہوئی پھر سرکار آئی ایسینشل کومڈیٹی ایکٹ پر تھوڑی چرچہ ہوئی تو ہم نے کہا جی اس میں تو آپ یہ ایکٹ بنایا نہیں اس میں تو صرف اپنے امنیمنٹ کری ہے آپ اس امنیمنٹ کو واپس لے لو اگر اسی پر بات کریں تو ہم نے اس میں بتایا سرکار نے اپنا پکش رکھا ہم نے پھر اپنا پکش رکھا کہ بھئی آپ اس کے پوائنٹ نمبر دو بھی ہے اس میں دو پوائنٹ کے بعد نیچے پیرا گراف میں آپ نے کیا لکھا ہے کہ بھئی سٹاک لیمٹ ویلیو چین پرٹیسپینٹ اور پروسیسر پہ نہیں لگے گی اور صرف کسان پہ لگے گی کس صورت میں جب ہوتی کلچر کے دام 100% بڑھ جائیں گے اور باقی جو اناج ہے نون پیریشیول آئیٹم اس کے دام 50% بڑھ جائیں گے یعنی یدی آپ کا پھل سبجی پانچ روپے کلو بکا ہے پچھلے سال یدی وہ دس روپے ہو گیا تو آپ دوبارہ سے سٹاک لیمٹ لگاؤ گے لیکن وہ سٹاک لیمٹ صرف کسانوں پہ لگاؤ گے آپ آپ ویلیو چین پرٹیسپینٹ اور پروسیسر پہ نہیں لگاؤ گے یعنی کمپنی پہ نہیں لگاؤ گے تو اس کے پاس سرکار کوئی جواب ہی نہیں تھا سرکار اپنا پھر لمبا چوڑا بھاشن دینے لگ جاتے ہیں سرکار کے منتری لوگ ادھیکاری لوگ کہتے ہیں جی ہم پریجنٹیشن دکھائیں گے بھائی ہم پریجنٹیشن دیکھنے نہیں آئے ہیں ادھیکاریوں کی ہم نے تو اپنا پکش بتا دیا تو سرکار اس میں ہم بلکل پن پوئنٹ سوال پوچھتے ہیں سرکار گھما پھرا کے گھما پھرا کے پورا بھاشن دے دے گی لیکن جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیں گے یہ چل رہا ہے اور ابھی امید ہے باقی نیتاؤں نے بھی یہ بات کہی سبھی نیتاؤں نے یہ بات کہی ہم نے ان کرشی قانونوں پہ دے ان کا پکش جان لیا ان کا کیا ہے کیا نہیں ہے امیس پی پہ بھی یہ فائنل جواب دے دیں کیونکہ سرکار دیش کو گمراہ کر رہی ہے سرکار کہہ رہی ہے جی ہم امیس پی پہ لکھت میں دینے کو تیار ہیں یہ درشک یہ بات بڑی دھیان سے سمجھیں سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جی امیس پی پہ لکھت میں دینے کو تیار ہے لیکن سرکار کیا لکھت میں دینے کو تیار ہے سرکار یہ بات لکھت میں دینے کو تیار ہے کہ جو اب تک امیس پی پہ خرید ہوتی آئی تھی وہ آگے جاری رہے گی ایک دو فصلوں کی ہماری مانگ یہ نہیں ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ جن 23 فصلوں کا MSP سرکار تیہ کرتی ہے CACP تیہ کرتا ہے ان 23 فصلوں کو MSP پر خریدے جانے کی گارنٹی کا قانون ہونا چاہیے اور CACP بھی یہ بات کہہ چکا ہے دو جرٹھارہ میں کہ کسانوں کے لیے right to salon MSP ملنا چاہیے تو یہ مانگ ہے اب دیکھتے ہیں امید ہے کہ اس جو break کے بعد جب یہ بیٹھک شروع ہوگی تو MSP پہ بھی اس پہ چرچہ ہوگی اور جو سرکار کی پول ہے اس مددے پہ وہ بھی کھل جائے گی جیسے تین کرشی قانونوں کے مددے پر کھلی ہے یہ ہمارے ساتھ ابھی منیو جی جیسے انہوں نے بہت بریفلی بہت ڈیٹیل میں ایک ایک بات کو بتا دیا کہ کیسے کیسے صبح سے لے کے ابھی تک سرکار کے ساتھ کیا کیا وارتہ لاب ہوئی اور آگے بھی ہم لوگ جو بھی میٹنگ کے بعد فائنل ڈسیزن ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے